اچھا یہ بال کالے کرنے والا مسئلہ بھی سن لیں اب آپ ساتھ ہی میں ہیں چونکہ اپنا داڑی والے لیکچر میں میں نے اس پر سختی کی تھی اب میرا تھوڑا موقف اس سوالے سے لینئٹ ہو گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے صحیح بخاری میں عدیث ہے 3748 اس میں الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پر رکھا گیا اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا دنیا اور آخرت میں اور ان کے جھوٹے جو وکیل ہیں ان پر بھی اللہ کی لانت ہو اور تمام فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہ تشت میں جب کارٹ کے سر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے چھیڑنا شروع ہو گیا میں نے اپنی بہتر احادیث جو واقعہ کربلاہ پر 150 روایتیں جمع کی ہیں پسچ پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلاہ کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں 150 احادیث میں نے بہتر شہدائے کربلاہ کے ٹائٹل سے جمع کی ہیں یہ سرودین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ نہیں ہے نہ کفایت اللہ صنابلی کی وہ جھوٹی تاریخ یہ احادیث سے الحمدللہ میں نے خیالی پس منظر نہیں ہے یہ خیالی پلاو نہیں ہے یہ حقیقی پس منظر میں نے لکھا ہے اس میں میں نے یہ روایت ڈالی ہے صحیح بخاری تین ہزار ساسو اٹھالیس جامعہ ترمزی میں موجود ہے تو انیس بن مالک پاس بیٹھے تھے اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ جب وہ چھڑی سے کرنے لگا اور حسن پر کلام کیا تو انیس بن مالک نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت شکل میں رکھنے والے سیدنا حسین تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے امام حسین تو اس میں الفاظ ہیں کہ حسین علیہ السلام کا جب سر رکھا گیا امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے تین ہزار ساتسو اٹھالیس انٹرنیشنل امریکے مطابق صحیح بخاری تو ان کے سر اور داڑی میں وسمہ کی بوٹی سے رنگا گیا تھا یعنی وہ وسمہ کی بوٹی استعمال کرتے تھے اپنی داڑی اور سر کو رنگنے کے لیے اس وقت حسین علیہ السلام کی عمر پچپن سال تھی آپ کے اس سولر ایئرز کے اعتبار سے لیونر ایئرز کے اعتبار سے تقریباً اٹھاون سال عمر تھی کیونکہ اسٹیبلیس تو اس وقت وہی چل رہے ہیں نا جو ایسوی کے اعتبار سے ہے تو میں پچپن سال بتا رہا ہوں اس لیے ورنہ اٹھاون تھی لیونر ایئرز چاند کے اعتبار سے تو پچپن سال کی عمر میں ان کے سر اور داڑی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا وسمہ عرب کے اندر بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا ظاہرہ اس وقت یہ کالا کولا اور اس قسم کی چیزیں تو نہیں ملتی تھی نا سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسمہ کی بوٹی استعمال ہوتی تھی تو وہ وسمہ کے ساتھ رنگا ہوا تھا یعنی کالا وسمہ کے ساتھ ظاہرہ کالا ہی ہے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خود اہلِ بیعت میں سے ہیں اور یہ صحیح بخاری سے میں نے حوالہ پیش کر دیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پچپن سال کی عمر تک تو کوئی شخص اپنے داڑی کے بالوں کو کالا کر سکتا ہے اب جو بچارے جوانی میں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں پندرہ بیس سال کی عمر میں وہ تو ویسے ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان کی تو بیماری ہے نا وہ تو نیچر سے ہٹ گئے ہیں ان کو تو نیچر پہ لانے کے لیے بالوں کو بلیک ضروری کرنا چاہیے باقی جو پچپن سال کی عمر تک کر سکتے ہیں اس کو بالکل جائز سمجھیں کہ بہت بڑا آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام سیدنا ابو بکر کے جو والد تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے دیکھیں نوے سال عمر تھی اس وقت ان کی اور عزت ابو بکر کے بال فوت ہوئے ہیں ان کے بالے جو ہیں تو وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو ان کو لائے گیا تو ان کے سر اور داڑی کے بال سفید چمک رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کوئے داڑی کے بالوں کو رنگیں اور سر کے بالوں کو بھی رنگیں یعنی سفید بالوں کو پسند نہیں اسلام میں کیا گیا جائز ہیں اور سیدنا علی سے بھی ثابت ہیں جعب بن عبداللہ سے بھی کئی صحابہ سے بھی اس کا جواز موجود ہے لیکن افضل یہی ہے کہ داڑی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو رنگا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ میندی یا کسی اور چیز سے رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں تو باقی جو حدیث ابودود میں آتی ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو کبوتروں کے پیٹوں کی طرح ان کے داڑییں کالی کیوئی ہوں گی انہوں نے تو جنت کے خوشبو نہیں پائیں گے تو اس حدیث کا محدثین نے فاہم یہ لیا ہے کہ یہ اس ایک خاص قوم کی نشانی بتائی گی یہ معذرت کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں وہ مولیوں کے بارے میں یہ تو یہ اس قوم کی نشانی ہے اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا گیا جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے ٹنڈ کروانا گنج کروانا اب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گنج کروائے گا وہ خارجی ہوگا خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ابو دعود میں حدیث ہے کہ وہ سر منڈوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے سنا ہے کہ جس کے غسل میں چند بال خوشک رہ گئے تو اسے عذاب دیا جائے گا اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کی اور میں نے سر کے بال منڈوانا شروع کر دی ہے تو خود مولا علی علیہ السلام جنہوں نے خوارج سے قتال کیا وہ خود انہوں نے اپنے بال سر پر نہیں رکھے تھے یہ وہ بریلوی جو پکڑ کے رائے وینڈ والوں کو بچاروں کو ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن یہ تو بھی آپ کو خوارجی کہتے ہیں کہنے ہیں جنہوں نے دیکھیں تینڈ ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج کی نشانی ہے اور تینڈ کروائیں گے تو یہ بالکل غلط طریقے سے اڈریس کرتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کسی پر فٹنی کریں گے خوارج کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اور اس طریقے سے بریلوی دوبندی اعلیدی شیعہ کا آپس میں دوسرے پر فٹ کرنا یہ بہت سار زیادی والی بات ہے اس پہ میں بات پہ واپس آؤں کہ وہ کالے بال جو ہے کیے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور مرد دونوں کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے دلیل ہم نے بتا دی اور فتوہ بادی والا معاملہ نہ کیا جائے جو نہیں کرنا کہتا ہے نہ کریں میں نہیں کرتا ہوں میرے داڑی کے بھی بال کتنے سارے میں تو میرے خیال ہے درجنوں میرے سفید ہیں اور آج کے نہیں ہے ایف ایسی لیول کے سفید ہوئے ہوئے ہیں نائنٹی فور سے تو ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ حرام ہے جو کرنا چاہتا ہے ضرور کریں کوئی حرج نہیں ہے ہیر پلانٹ کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی جو اس طرح سے جو انجیکٹ کی جاتے ہیں وہ تو اپنی خال سے اتار کے کی جاتے ہیں ظاہر ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر کر سکتے ہیں آرٹیفیشل بال بھی لگوائے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح سے اگر کوئی وگ استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی بچارہ بلکل گنجا ہو چکا ہے تو وہ استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر دھوکہ نہ کسی کو دیں مطلب وہ اگر وہ رشتے والا معاملہ ہے اور وہ کہے میرے اریجنل بال ہیں تو یہ کام نہ کریں بسے آپ بلکل کریں کوئی حرج نہیں ہے اسلام نے کوئی منہ نہیں نہیں جو پرمنٹلی بھی استعمال کرے گا پھر ظاہر ہے شریف مسئلہ تو اس پہ وہ علا حکم تو نہیں لاغو ہوگا کہ اس نے وہ اتار نہیں ہے اب جس نے پرمنٹلی فکس کروا لی چپکا لی تو کئی مہینوں کے بعد پھر شریف طور پر اس معاملے میں اجتہاد ہوگا اور اس میں وہ بھی تو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اوپر بھی مسا کیا ہے ہم اس میں خیر جو ہے بیچ میں توجیح بیان کرتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ آپ نے بضو کر کے پگڑی پہنی ہوگی اس لیے مسا کیا ہے اور لیکن کئی مہدسین اس طرف بھی ہیں کہ نہیں جب پگڑی پہنی ہوئی ہے تو چاہے پہلی دفعہ بھی بغیر پہن کے کیا ہے تو پگڑی پہ مسا کر سکتے ہیں اتارنا ضروری نہیں ہے اور اہل عدیس کی اکثریت کی یہی رائے ہے آپ کو حرانگی ہوگی تو اگر پگڑی کے اوپر ہو سکتا ہے جو کے بعد میں رکھی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ضرورت بھی نہیں ہے آپ ٹوپی بھی رکھ سکتے تھے تو وگ اگر کسی نے اس طرح کے معاملے میں کی ہوئی ہے تو اس کے معاملے میں میرے خیال اجتحاد کی ضرورت ہے اس پہ کوئی فتوہ بازی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے